سینٹ میری ہائی سکول گل برگ سے ملکہ چرچ میں ڈنگی کے مریضوں اور سندھ کے سلاب زدگان کے لیے خصوصی دعایہ تقریب کا احتمام کیا گیا اور پرنسپل سسٹر سمینہ جوزف نے خصوصی دعا کرائی سکول میں زیر تعلیم مسلم طلوع و طالبات نے قرآن خانی بھی کی سسٹر سمینہ جوزف کا کہنا ہے کہ یہ مصیبت کی اس گھڑی میں پوری قوم کو اپنے رب سے رحم کی دعا مانگنی چاہیے گورنمنٹ پوسٹ ریجوٹ کالیج برائی خواتین سمینہ باد اور ہائر سیکنڈری سکول سمینہ باد میں جن میں ارکانے پنجاب اسیملی حافظ میاں محمد نمان اور سبا سادق نے خصوصی شرکت کی اور طلبہ طالبات کو ڈنگی وارث سے بچاؤں کی طریقوں سے آگاہ کیا پبلک سکولز ہیں پرائیویٹ سکولز ہیں وہاں پر سپریے کا موثر بندوبست کروایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے میربانی سے جو آج تک کی ریپورٹ ہے کہ 99.9% سکولز میں سپریے اور تمام کر دیا گیا ہے اس لئے میں سمجھتا ہوں کہ والدین کو اس حوالے سے پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے صرف یہ ایک گزارچ ہے کہ بچوں کو سلیولیس کپڑے یا ان کو پاؤں میں جرابیں نہ ہوں اس طرح نہ بھیجیں بقاعدہ پاؤں میں جرابیں پہنا کر اور بقاعدہ پورے بازو والے کپڑے اور یونی فارم کی کوئی بابندی نہیں ہے ڈنگی کی وبا جیسے ہی ہمارے لاہور میں سپریڈ آؤٹ ہوئی ہے تمام سرکاری کام اور تمام جو باقی کام میں ذمہ داریوں کو ایک طرف رکھ کے سب سے زیادہ توجہ حکومتیں پہ جاب کی ڈنگی کی ختم کرنے کی طرف اس کے ریڈکیشن کی طرف ہے مگر جیسے کنسلٹنٹس نے اور جس طرح سے لوگوں نے اس کے اوپر گائیڈ کیا کہ جی ماہرین کی رہے تھی کہ یہ ایک سوشل پرابلم ہے اور یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا اس کا مین مقصد تھا گورمنٹ جنہ ڈگری کالج پرائے خواتین کونس روڈ میں ایمین بلال یاسین نے طالبات کو ڈنگی بخار سے بجاؤ کے حوالے سے لیکچر دیا اور پرمٹرٹس تقسیم کی بلال یاسین کا کہنا ہے کہ ڈنگی سے گھبرانے کے بجائے گھروں اور کلاس رومز کو ساف سترہ رکھنے کی ضرورت ہے یہ اس وقت تک پاسیبل نہیں ہے جب تک ہم گھر گھر میں اور جو جو اویرنیس کی کیمپین جو ابھی چلی ہے جو اس کو دوسرا تیسا دن ہے ہمیں بہت زیادہ مدد مل رہی ہے اسی سے یہ مچھر مر جائے گا اور ہماری ڈیوٹی یہ گورنمنٹ کی ڈیوٹی اور گورنمنٹ ڈیوٹی پر فارم نہیں کر رہی اور اس پر ہم کرٹیسائز کر دیں مگر یہ جو اویرنیس کیمپین بہت سوچ سمجھ کے لانچ کی گئی ہے جس میں آپ لوگوں نے بہت مدد دی ہے ارکانی پنجاب اسمبلی رانت جمعل حسین اور حاجی اللہ رکھا نے گورنمنٹ گلز میڈل سکول ساہواری میں یہ طالبات کو ڈنگی سے بچاؤ پر لیکچر دیا اور پنفلٹ بانٹے جبکہ نوبل کالیج آف کامرس کے زیرے تمام ڈنگی وائرس سے آگاہی کے لیے شادمان چونک سے گورنر ہاؤس تک ووک کی گئی ڈنگی وائرس سے بچاؤ کے لیے تعلیمی اداروں میں اس طرح کے سیمینارز کا انکاز علبہ میں آگاہی فرام کرنے کے لیے اہم کردار دا کرتا ہے لا مقررین کا کہنا ہے کہ سب کو انفرادی طور پر اپنا کردار دا کرنے کی ضرورت ہے کیمرمن رانا آیاز کے ساتھ آمرہ ایبرار سٹی ٹوٹی ٹو گورنمنٹ گلز ہائر سیکنڈری سکول سمن آباد